اور ریڈ بول ڈرائیور سیبیسٹین ویٹن نے لگاتا دوسری بات انڈین گرامپری جیت لی ہے دوسری انڈین گرامپری کی ٹرافی بھی اپنے نام کر ویٹل نے دوہزار بارہ چیمپنشپ میں فراری چالک فنانڈو الانسو پر تیرہ انکو کی بڑھات بنا لی ہے پول پوزیسن سے ریس کی شروعات کرنے والے سیبیسٹین ویٹل نے ایک بار جو دوسری انڈین گرامپری پر پخار بنائی پھر ان کی گراخت کو کوئی کمزور نہیں کر پایا کوشش ان کے ساتھی ریڈ بول ڈرائیور مارک ویور نے بھی صوب کی اور فراری کے فنانڈو الانسو نے بھی لیکن ویٹل کو اگر صحیح معنی میں چنوٹی ملی تو اپنی کار سے جب ریس میں کچھ لائپ باقی رہتے ان کے کار کے نیچے سے چنگاری ہی کسی دکھی فراری کی مینیشن کو تب لگا تھا کہ ویٹل کی کار انہیں دھوکھا لے جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ الگی ریس ٹھینستہ لے رہے اور تالیس میں لیپ میں الانسو نے مارک ویور کی کار کو پیچھے چھوڑ ریس کو تھوڑا رومانچک ضرور بنایا لیکن وہ ویٹل کو لگاتار چوتھی گرامپری اور دھالت میں لگاتار دوسری بار چیمپنن بننے سے نہیں روک بائے ویٹل چیمپن بنے اور انہیں اس جیت کے لیے پچیس انکھ ملے ویٹل نے لگاتار دوسری بار انڈین گرامپری جیت دی اور انہیں اس جیت کے لیے پچیس انکھ ملے جبکہ دوسرے اسٹھان پر رہنے والے فرنانڈو آلونسو کو اٹھارہ پوائنٹس ملے مارک ویبر تیسے نمبر پر رہے چوتھا اسٹھان میکلائرن کے لویس ہیملٹن کو ملا جبکہ ان کے ساتھ ہی ڈرائیور جنسن بٹن پانچ میں نمبر پر رہے انڈین گرامپری اور سبیسٹین بیٹل کے بینج کا یارانہ دوسرے سال بھی جاری رہا اور اب لگتا یہی ہے کہ شاندار جرمن ڈرائیور کو لگاتار تیسری بار اور سب سے کم عمر میں ٹپل ویسٹو چیمپئن بننے سے روک پانا بہت روشی ہوگا چیمپئن ڈرائیور سیویسٹین بیٹل نے چیمپئن کی طرح ریس کیا اور بی آئی سی پہ لگتار دوسری بار اور سیزن کی لگتار چوتھی ریس اپنے نام کی بیٹل اس جیت کے ساتھ ہی چیمپئن سے جیتنے کی اور ایک مجبود قدم بڑھا چکے ہیں